اسلام علیکم اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو اپنے چینل میں تو آج میرے پاس جو موبائل موجود ہے وہ ریڈمی نوٹ نائن ہے جس کا کوڈ نیم ہے مرلن اور میں اسے روٹ کرنا چاہ رہا تھا ریکویسٹ یہ تھی کہ می یو آئی ورزن ٹول پائنٹ فائنٹ تھری کو روٹ کر کے دکھائیں ٹیوٹوریل ویڈیو بنا کے دیں تو میری ویڈیو جو ہے وہ اب نیکسٹ کمنگ ویڈیو آ رہی ہے لیکن ویڈیو بناتے ہوئے ایک پرابلم آئی جو میں آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اکثر مجھے میسیجز آتے ہیں کہ سر ویٹنگ فور ڈیوائز آ رہا ہے جب ہم کسٹم ریکووری فلاش کرتے ہیں کمانڈ وینڈو کے تھروں تو کہتے ہیں کہ سر ویٹنگ فور ڈیوائز آ رہا ہے سیٹ آگے نہیں جا رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ڈرائیور ہے جو انسٹال نہیں ہوتا اور جب آپ کے پاس یہ سیچویشن آئے تو ہمیں ڈرائیور انسٹال کرنے کی ضرورت پڑتی ہے چلیے دوستو آج آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کہ جب آپ کمانڈ وینڈو کے تھروں کسٹم ریکووری فلاش کرتے ہیں اور آپ کا کمانڈ وینڈو بار بار یہی شو کرتا ہے کہ ویڈنگ فور ڈیوائز پیڈنگ اس کا حل کیا ہے تو میرے چینل کو ساتھ ساتھ میں سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل آئیکن کو ٹرن آن ضرور کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک دے دیجئے گا اور شیئر ضرور کیجئے گا اپنے دوستو کے ساتھ فیس بک وغیرہ ایک سیٹر ایک سیٹر ایک سیٹر بہت شکریہ آگے بڑھتے ہیں جی لنک موجود ہے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں سامسنگ انڈروائیڈ یو ایس بی ڈرائیور فور وینڈوز ورشن 1.7.50 یہ یہاں پر آپ کلک کریں گے تو یہ تقریبا 37 MB کی فائل ہے اسے ڈاؤنڈوڈ کر لیجئے گا اپنے کمپیوٹر میں اور ڈاؤنڈوڈ کرنے کے بعد آپ کو سیٹ اپ فائل نظر آئے گی ڈبا کلک کر کے یہ سامسنگ انڈروائیڈ یو ایس بی ڈرائیور فور وینڈوز اسے انسٹال کر لیں اپنے وینڈوز میں آسان طریقہ ہے کوئی مشکل نہیں ہے انسٹالیشن جب یہ انسٹال ہو جائے پھر اس کے بعد اب جیسے فور اگزیمپل میں آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہوں اب میرا سیٹ جو ہے وہ ریڈی ہے میں اسے پاور آف کر کے اسے ری بوٹ کروں گا فاس بوٹ موڈ میں میں والیوم ڈاؤن کی پریس کر کے رکھوں گا سیٹ فاس بوٹ میں بوٹ ہو جائے گا اور اب جو نیا شیومی کے موبائل فون جو نیا میو آیا آ رہا ہے اس میں فاس بوٹ کی سکرین چینج ہو گئی ہے کافی حد تک اب یہاں میرا سیٹ فاس بوٹ میں بوٹ ہو گیا ہے اب میں کیبل کنیک کروں گا اپنے موبائل فون کے ساتھ کیبل کا دوسرا حصہ کمپیوٹر سے کنیکٹٹ آلڈی ہے سیٹ میرا کنیک ہو گیا ہے جی اب میں سیمپل آؤں گا اپنے اس ڈاؤن لوڈڈ فولڈر میں جہاں میں ریکاوری فلیش کروں گا میں نے ایکسٹریکٹڈ فولڈر کو اوپن کیا اور فلیش ون پر نبک کلک کیا تو دیکھئے گا یہ میرا کمانڈ وینڈو اوپن ہوا ویٹنگ فور ڈیوائز یعنی کہ آگے نہیں بڑھ رہا ہے جی اب جو ہے میں نیچے آگے اپنے سٹارٹ مینیو پہ رائٹ کلک کر کے ڈیوائز منیجر پہ لیف کلک کروں گا ڈیوائز منیجر اوپن ہوگا اور یہ دیکھئے گا ادھر ڈیوائزز پہ انڈروائیڈ یلو کلر کا مارک ہے ڈرائیور انسٹال نہیں ہے اچھا جی اب ریڈ می نوٹ نائن بھی میڈیا ٹیک کا ڈیوائز ہے یہ میں نے کنیک کیا تو اس کے ساتھ بھی ایشو آتا ہے ڈرائیور جو ہے وہ آٹو انسٹال نہیں ہوتے ہیں اسی طرح ریڈ می نائن بھی میڈیا ٹیک ہے لیکن ریڈ می نائن جو ہے وہ انسٹال ہو گیا ڈرائیور اس کا میرے ونڈوز میں آٹو انسٹال ہو گیا ہو جاتا ہے سم ٹائم اب جناب ہمیں پہلے ڈرائیور انسٹال کرنے کی ضرورت پڑے گی اب ذرا دھیان دیجئے گا کہ how to انسٹال اڈرائیور پہلے تو آپ first of all close the command window and then come back to the device manager یہاں پر android والے جو yellow color کا mark ہے other devices میں جو کہ ڈرائیور انسٹال نہیں ہے اس پہ دبا کلک کیجئے گا update it update ڈرائیور پہ کلک کریں then browse my computer for drivers پہ کلک کیجئے گا and then let me pick a list of available drivers on my computer یہاں پہ کلک کیجئے گا and آپ یہاں پر آئیے گا دو چیزیں آپ کو نظر آئے گی android phone اور adb interface یہاں پر آپ adb interface پہ کلک کریں گے and پھر اس کے بعد next پہ کلک کریں گے تو آپ کو یہ ساری adb samsung وغیرہ وغیرہ سب کی files اور version ساتھ میں نظر آئیں گے تو جو already selected ہے وہ رہنے دیجئے گا اور next پہ کلک کر دیجئے گا اب یہ آپ سے ایک window پہ یہ کہے گا update driver warning installing this device this device driver is not recommended because windows cannot verify etc etc یہ سپے کلک کر دیجئے گا اور samsung android adb interface driver install ہو گیا ہے close کر دیجئے گا اسے بھی close کی جئے گا اور آپ device manager میں آئیں گے تو یہاں adb interface samsung android adb interface کا driver install ہو گیا ہے redmi note 9 is ready to get the custom recovery now i will close this device manager window and once again i will come back to my extracted folder of custom recovery اور میں بھی try کروں گا دوبارہ flash کرنے کی flash 1 پہ میں double click کروں گا and دیکھئے گا sending recovery recovery send ہو گئی ہے i didn't see the waiting for device anymore what happened کہ جو driver ہم نے install کیا اس نے کام کر دیا ہے اور میرا set اس نے custom recovery flash کر دی ہے اگر آپ کو یہاں یہ white color command سے نظر آ رہے ہو it's mean that my mobile phone got the recovery flash and second میں flash 2 پہ click کروں گا تو ایک اور file flash ہو جائے گی automatically foreign and flash 3 پہ جب میں click کروں گا تو set میرا reboot ہو جائے گا and then I will press the volume up key when the redmi logo appears just wait my set will boot into custom recovery تو آج کی ویڈیو میں صرف بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جب آپ کے پاس اگر اسی طرح کا issue ہے اور situation یہ بنی ہوئی ہے تو یہ طریقہ ہوتا ہے mobile phone کو driver install نہیں ہوتا properly driver install کر لیں تو custom recovery بھی flash ہو جائے گی اور ADB interface کا driver ہے وہ properly install ہو جائے گا تو یہ میرے جو اکثر ویور مجھے messages کرتے رہتے ہیں کہ sir waiting for device یہ طریقہ ہے best طریقہ یہ ہے میں اکثر اور بھیجتر messenger پہ reply میں یہ کہتا ہوں کہ samsung driver install کر لیں لیکن ان کو طریقہ نہیں آتا کیونکہ ہے تاکہ جن کو نہیں آتا ہو طریقہ میری ویڈیو کو دیکھ کر وہ طریقہ follow کر کے install کر لیں اپنے computer میں اور تاکہ آپ کا set properly connect ہو جائے ٹھیک جنب اب میری جو اکلی ویڈیو ہے وہ ہے rooting کی یہ صرف drivers install کرنے کی ویڈیو تھی اپنی صحت